آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے پھر میری حالت بری ہو جاتی ہے اچھا اگر آپ نے اپیل کرنی ہوں یہ کیمرہ آپ کے سامنے ہے سبا کیا کہو گی ہم یہ بات اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے پہلی بات تو مجھے بات سمجھے نہیں آرہی کہ میں اپیل کروں تو کس سے کروں حکمرانوں سے یا اسماں سے یا عوام سے جو کل گولیاں کھاتے رہے جو احتجاج کے لیے نکلے ہیں نوک یا ان درندوں سے جو ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کریں کہ آپ ایسا نہ کرو ایسی کیا چیز ہے دماغ میں جو آپ کو تنگ کریے یا پھر ان سے جو ان سب باتوں کا ہمیں انصاف دیں سمجھ نہیں آرہی یہ کہانی کہاں سے شروع پتہ نہیں کہاں سے ہو رہی ہے یہ ختم کب ہوگی صرف اس بات کا جواب چاہیے اور کب سکون آئے گا کب یہ پیسے کی لالچ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے کب ہم سوچیں گے کہ صرف زینب لی ہمارے گھر کی بچی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کب اس کا پین فیل میں جو رو رہی ہوں مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ میری بہن میری بچی تھی مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کسی اور کی بچی ہے میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میری وہ کچھ نہیں لگتی نہ کوئی خون کا رشتہ نہ کوئی اور انسانیت کا رشتہ ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہے جن کی وہ بچی ہے جن کے اوپر گزریے وہ تو مرے ہوئے ہیں وہ تو چلتی ہوئی وینز میں لاشے ہیں آپ کے سامنے آئی فیل آئم ڈیڈ انصاف چاہیے پلیز دیجئے ہم لوگوں نے حکمران چونے آپ لوگوں کو اس پوزیشن پر بٹھایا ہے خدا رہا یہ پاک سر زمین جس کے ہم نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ بار پاکستان یہ تو پاکستان وہ جب ہم باہر جاتے ہیں جس طرح ہماری چیکنگ ہوتی ہے آئی کانٹیلیو مجھے اتنا اپنا آپ ہیومیلییٹڈ لگتا ہے کہ جب ایسے کر کے ایک چیز آپ کے جب مجھے یاد ہے میں اپنی شوٹنگ کے لیے تبلیز ہی گئی تھی تو میرے ساتھ جو میرا کرو تھا انڈین سب نکل گیا میں رک گئی میرا جو پاسپورٹ تھا اس سے مجھے رک گئی میں پاکستان سے میرا پوری انیسٹیگیشن ہوئی میرا انٹریوی ہوا پھر مجھے جانے دیا اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ عزت ہے ہماری یہ ہماری پوزیشن ہے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو خدا آرہی یہ برینڈز اور گھر اور ڈینر زندگی اس سے آگے اور بہت خوبصورت چیز کا نام ہے جو احساس احساس بڑا ضروری ہے احساس نہیں ہے کیونکہ انسان میں فیلنگز ہی تو ہے کسی کا دلت محسوس کریں گے تو کچھ کریں گے احساس زمیر کا یہ احساس ہے جو مجھے آج یہاں لے کر آیا میرا دماغ خراب تھا میں اپنی نیند آرام کرتی میں بھی آرام سے اپنا سردیوں کے میں بستہ گرم کرتی میں سوتی مجھے ہلکے کتوں نے کٹا کہ مجھے پیسہ ایک نہیں ملنا میں یہاں بیٹھ کے کیوں آنسو بھا رہی ہوں مجھے نہیں پیسے مل رہے میں ایکٹر ہوں میں خدا کیلئے خدا کا باستہ میں ایکٹنگ نہیں کر رہی میں بہت سنسٹیو ہوں مجھے بہت تکلیف ہے پڑا آئی میں جب بار بار میری آنکھوں کے ساتھ وہ تین ورڈ چل رہے ہیں کٹناپ ریپ مرڈر میں جب ان کو پکچرائز کرتی ہوں کہ کیسے اس کو لے کے گیا ہوگا کیسے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی میں صبح باتھروم گئی ہوں اتنی سردی لگی مجھے اور میرا دل کام کیا یہ سوچ کے کہ کتنی سردی میں وہ بچی تڑپی ہوگی کتنی تکلیف میں یا آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کیوں نہیں یہ لوگ سوچ رہے کیوں کچھ جواب نہیں دے رہا کیوں یہ سوچ رہے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو چلتا رہے گا یہ کیوں چل رہا ہے یہ کیوں ختم نہیں ہو رہا یہ کیوں چلتا رہے گا اور پھر ہم عوام کس کا انتظار کریں آج قانون اگر ہمارا ساتھ نہیں دے رہا اگر یہ پولس والے یہ اہل کا گولیاں چلا رہے ہیں تو فائن کل کو وہ بندہ ہمارے ہاتھ لگتا ہے پھر ہم اس کے ساتھ جو مرضی کرے جب ہم نے تحفظ اپنا خود کرنا ہے تو پھر کس قانون کو ہم فالو کرے جو قانون خود قانون فالو نہیں کر رہا تو ہم کیوں کرے پھر کل کو ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ آپ نے قانون ہاتھ میں کیوں دیا کیونکہ میرے گھر میں جب کوئی چور کوئی ریپسٹ گھوسے گا تو میں ون فائب پہ پولیس کا انتظار نہیں کروں گی میں ایکشن لوں گی میں خود لڑوں گی میں فائٹ کروں گی بیکز ایم افائٹر تو میں سب سے ہی اپیل کرتی ہوں کہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ آپ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا چلو کسی پولیس میں لے کریں پلیز خود اٹھئے دیکھیں اپنے آس پاس کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں اجازت نہ دیں اگر ایک عورت کو کوئی بندہ مار رہا ہے تو کیا جی ان کا پرسنل مسئلہ نہیں ہے یہ پرسنل مسئلہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بہر آ کے یہ ٹرینڈ سیٹ کریں کہ چاہے وہ کسی کا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے بھائی ایک عورت کو مار کھانے کی اجازت ان عورتوں سے گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو ٹرینڈ کریں ان کو سکھائیں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی بیٹ ٹچ کر رہے یہ چلے گا تمیز سکھائی ہے یہاں پہ سبا ایک اور چیز جو ہے یہ جو بھی درندہ ہے کسی کا تو بچہ ہوگا کسی ماں کا گھروں کی تربیت پتہ نہیں اس کے ساتھ بھی شاید یہ ہی کچھ ہوا وہ اتنا منٹلی سکھ ہے آپ سوچ رہے ہیں میرے تو دماغ میں سو سوال آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ جو کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی بچپن میں یہ ہی سب کچھ ہوا ہاں ہو سکتا ہے بالکل اور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک یہ سب ہونے کے بات کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا آگے نہیں ہونے دوں گا سب سٹ کر دوں گا دوسرا ہوتا ہے میرے ساتھ ہوا ہے تم ریونج سب کو اکسا بھی we never know